اب ظاہر ہے کہ جس نے حج کیا ہے اور مدینہ گیا ہے میں تو جب یہ سب پڑھتا ہوں تو میرے سامنے تو نقشہ آ جاتا ہے اس لیے کہ میں اس پہاڑی پہ کھڑا ہوا ادھر کڑے ہوکے ادھر کڑے ہوکے ادھر کڑے ہوکے پورے نقشے کو میں نے دیکھا میدانِ خندق موجود ہے ایک پہاڑی ادھر ہے ایک پہاڑ برن ادھر ہے ایک پہاڑ پر رسول اللہ کا خیمہ تھا ادھر بھی خیمہ تھا قریب میں سلمانِ فارسی کا خیمہ تھا جہاں جہاں خیمے لگے تھے وہاں مزیدیں بن گئیں سات مزیدیں بنی ہوئیں خندق کے میدان میں وہ خیام کی یاد میں مزیدِ علی بھی ہے مزیدِ فاطمہ بھی ہے مزیدِ سلمانِ فارسی بھی ہے سرکار کے نام کی بھی مزید یہاں پر یعنی سلمان کو بلکل قریب رکھا تھا اور سب لپٹے ہوئے بس کہ رسول اللہ سے قریب رہنے اور پھر قرآن نے کہا اور سب کے سب لشکر دیکھ کے کہنے لگے مسلمان ہائے اس پہ ہائے کر رہا ہے قرآن کہ مسلمان کہنے لگے آج تو مارے گئے آج تو بے موت مارے گئے اور آج پتا چلا کہ اللہ نے بھی دھوکا دیا اور اس کے نبی محمد نے بھی دھوکا دیا ان کے الفاظ اللہ نے قرآن میں رکھ دیئے رکھے ہوئے مسلمانوں نے کہا تو چودہ سو سال پہلے تو اللہ کو دھوکے باز کہہ چکے اللہ ہو اللہ ہو اس کے الہی اس کے رسول تو بہت دور ہے سب چھوڑ دیا صرف اللہ سے چھوڑ سب دعویدان جس کو دیکھو ہر مسلمان دائرک اللہ وہ یہ ہے اور اللہ بس سب دائرک وحی ان پر آ رہی ہر پاکستانی وہم اور اللہ براہ راست خوب براہ راست اسی لئے اللہ نے یہ جملے رکھے بچا لیتا نہ رکھتا بعد میں صحیح ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے اب کوئی یہ سب لفظ نہ رکھ نہیں جو جو کہا تھا سب رکھ دیا اور پھر سب کہنے لگے ہمارے بچے پریشان ہیں ہمیں یسرب جانے دیجئے ہمیں واپس جانے دیجئے پتلے راستے سے تھوٹ لیں ہمیں جانے دیجئے پورا سورہ اعضاء پڑھ لیجئے ایک پورا حصہ جنگ خندق کے بارے میں ہے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں اور جا کے جتنے بار دل چاہے بار بار پڑھئے یہی جملے لکھے ہوئے ایسے میں جہاں یہ سب شکو اب آگے کیا کہیں اللہ نے کہا جن کے دلوں میں بیماریاں تھیں وہ یہ کہہ رہے تھے ایسے میں کچھ وہ بھی تھے جو مندل یقین پر تھے چار ہجری میں بھی اسلام دو حصوں میں بٹا ہوا تھا اللہ دونوں گروپوں کو دیکھ رہا تھا کہ انہی کو آگے جانا ہے کچھ یقین والے ہوں گے اور کچھ شکوک والے ہوں گے سب چیزیں باریکی کی نظر سے قرآن میں پڑھی جائیں تو ایک ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے سدھی بہتی رمضان کا مہینہ تھا اور رسول اللہ نے کہا سلمان جاؤ سب کو لے کے اور خندق کھو دو خندقیں کھو دو تاکہ رات میں دشمن پھان کے شب خون نہ مارے اور آنا جائے اب اتنی سردی میں سب سے خندقیں کھو دوائیں تاکہ وہ پھان کے ادھر نہ آسکیں رات تو اتمنان سے گدر جائے سب نے خندق کھو دی صبح جو ہوئی تو اپنے سات بہادر ساتھیوں کو لے کر یہ آیا جو ابھی پڑا ہوا ہے یہ آیا سات اس کے ذاتھی اور سب اس کے برابر کے بہادر سب جوان یہ بوڑا یہ عمر رسیدہ تھا اس نے دیکھا کہ خندق کھو دی ہوئی ہے تو بڑا ہسا اور ہس کے کہنا دیکھو دیدھر ہے ان مسلمانوں کو ان کو خندق کھو دی بھی آگئی عرب کیا جانے خندق کھو دی جنگ میں یہ تو ایرانیوں کا طریقہ ہے وہ جو اندر بیٹھا ہوانا ہے ایک ایرانی اسی نے سجایا ہوگا اسی نے ایران کا طریقہ بتایا کہ ایران کی جنگ میں خندق کھو دی جاتی عرب والے کیا جانے اس کو ہسی آ رہی ہے اور اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور گھوڑے کو پیچھے ہٹانا شروع کیا ساتھوں نے ایر لگا کے لجام خیچ کے گھوڑوں کو پیچھے ہٹانا شروع کیا پیچھے ہٹتے گئے ہٹتے گئے ہٹتے گئے ہٹتے گئے اور دور نکل گئے اب ہمیں ایسے نہ دیکھئے جب گاڑی کو آگے لی جانا ہوتا ہے تو اس کو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں ہاں ہاں سب کو معلوم ہے معلوم ہے اور پھر جب دور ریورس میں نکل گیا اور پھر لجام فرس کھیچ کے اب جو چھوڑی تو گھوڑے بھاگے جیسے آپ کی گاڑی بھاگتے ہیں اب انہیں کیا بربا کے آگے خندق انہیں تو نکل جانا ہے اس حساب سے اس نے فاصلہ حساب لگایا تھا کہ کتنے پیچھے جائیں کہ گھوڑے اس خندق کو پار کر جائیں اور وہ ساتھ جناب اُدھر اور سب سے آگئی ہے اور پہنچ گیا رسول کے خیمے کے سامنے اور نیزہ اس نے اٹھایا اپنا اور نیزہ اٹھا کے رسول اللہ کے خیمے پر ٹھیکا ہوا اور خیمے میں نیزہ پیوست ہو گیا دروازے پہ پہنچ گیا خیمے کے در پہ نیزہ پیوست ہو گیا اور پھر آواز دی اس نے نکلو باہر نکلو باہر اندر کیوں گھوسے ہوئے ہو میدان جنگ میں آو نا بھائی تمہارا تو عقیدہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ میدان جنگ میں اگر دشمن کو مار دو تو تم اپنے آپ کو غازی کہتے ہو دشمن کو مار دیا ہم غازی ہیں اور اگر ہم تمہیں مار دیں تو تم کہتے ہو ہم شہید ہیں کہ تم تو دونوں طریقے سے مزے میں ہو مار کے بھی مزے میں رہتے ہو اور مر کے بھی مزے میں رہتے ہو تو در کیوں رہے ہو یا غازی بنو یا شہید بنو باہر نکلو تو چونکہ اس نے عقیدے کو للکارہ تھا اور دروازے پر شور کیا تھا اس لئے بار پیغمبر نے زور سے آواز دی کہ ہر کوئی لشکر ہے اس رانگ میں جو اس کٹے کی زبان ساتے تھا کون ہے ایک بار یہ لفظ پیغمبر نے زندگی میں استعمال کیا کہ اس کٹے کی زبان کو جا کے کوئی قطع کرے اب کیسے مولانا کو سمجھائیں کہ قرآن میں بھی کتہ جو ہے کسمانی میں ہے اور کہاں کہاں ہے اور کہے بار یہ لفظ استعمال ہوا اور حدیث میں کہاں استعمال ہوا تو حدیث پہ بھی نظر ہو آیات پہ بھی نظر ہو تو یہ پیغمبر نے اتنی شدت کے ساتھ کہہ دیتے اس کی زبان قطع کر دو قلب کتے کی زبان یعنی پیغمبر نے بتایا کہ رسول کے دروازے پہ جو شور مچائے وہ کتہ آئے کون جائے گا علی پہلوں میں تھے آپ نے فرمایا انہا لہو یہ نہیں کہا میں جاؤں انہا لہو اس کا مطلب ہے میں اس کے لئے ہوں میں ہوں میں اس کے لئے ہوں پھر آپ نے کہا کون جائے گا خاموش علی نے کہا انہا لہو دیسری بار پھر پیغمبر نے آواز دی اس کے مقابل کون جائے گا سنناٹا علی نے کہا انہا لہو اب تین چانس تو ہر بار دے دیتے تھے بھائی تین چانس کو ہر بار دے دیتے تھے کون جائے گا کون جائے گا کون جائے گا کون جائے گا تو پھر ایک آواز آئی یا رسول اللہ یہ کس کے مقابل آپ بھیج رہے ہیں ارے ایک کافلے میں یہ بھی تھا اور ہم بھی تھے رات کو ڈاکووں نے حملہ کر دیا تو اس کی سپر گر گئی ڈاکووں سے لڑنے میں اس نے سپر بنا کے اونٹ کے بچے کو ایک ہاتھ سے اٹھا لیا تو جو اونٹ کا بچہ ایک ہاتھ سے اٹھا سکتا ہے اس کے مقابل کون جائے کون جائے اس کے مقابل رسول اللہ نے کہا جو آج اسے قتل کرے گا وہ آنے والے دور میں میرا جانشین بنے گا تک پیش کر دیا جو یہ کام کر لو کام کر لو بجائے اس کے کافر کی مدھا کھانی مدھا کھانی بزم رسول آجتیں ایسی خراب تھیں عرب کی کہ اب تک ٹھیک نہ ہو سکتے ہیں اب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں بیٹھے کہیں یہ مدھا کسی اور کی ہو رہے ہیں دشمن کی مدھا ہو رہے ہیں دشمن خدا کی مدھا ہو اور پھر رسول اللہ نے فرمایا اٹھو علی اور اپنے ہاتھ سے علی کے سر پہ امامہ باندھیں کمر باندھی ہم آج اپنے سپاہی کی کمر باندھیں گے تلوار کمر میں لگائی اور یہ کہہ کر رخصت کیا پروردگار اُبیدہ کو تُو نے بدر میں مجھ سے لے لیا حمزہ کو احد میں لے لیا اب صرف یہ ایک میرا ناصر بچا ہے اور اسے تیری راہ میں بھیج رہا ہوں علی میدان میں نہیں جا رہے تھے اس کے الہی کی راہ پہ گا رہے تھے خندق کا میدان جنگ کا میدان نہیں تھا اس کے الہی کا میدان تھا وہ اپنے عشق کا امتحان لے رہا تھا کبھی نبی کا امتحان لیتا ہے بیٹا پیش کرو کبھی نبی کا امتحان لیتا ہے بھائی کو بھیجو داماد کو بھیجو جسے بیٹے کی طرح پالا ہے اسے بھیجو وہ بیشت تھا یہ بیشت وہ بیشت احقیقی یہ بھی احقیقی اور علی چلے علی چلے اور پیغمبر کی دعائیں ساتھ چلیے اور پھر اس کے بعد پکار کر کہا کہ جیسے خندق کا میدان گونجنے لگا ہو اور اب تک گونج رائے وہاں جا کے دیکھئے جب آپ پہنچیں گے خندق کے میدان میں آپ کے کان میں صدا آئے گی کہ جیسے کوئی پکار رہا ہے کہ کلے کفر کے مقابل آتھ کلے ایمان جارا کلے ایمان جارا وہ عشق الہی تھا یہ عشق محمد تھا تو جب کل ایمان علی ہو گئے تو اب کس کے ایمان کی کہاں بات کریں کل ایمان کل ایمان کل کفر کے مقابل جارا ہے اور کس شان سے علی چلے کس شان سے چلے اور کس طرح جنگ ہوئی اور پیغمبر نے اعلان کیا کہ جو آج جو آج علی کی فتح کی خبر لائے گا سب سے پہلے جو مجھے خبر سنائے گا وہ جنت میں میرے خجرے میں میرے ساتھ ہوگا علی چلے علی میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں آپ یہ تو نبی سے پوچھ لیجئے یہ خندق کیوں خدبائی تھی کہ دشمن نہ آئے دشمن تو خندق پھان کے آ گیا تو اب نبی یہی بتائیں گے دشمن سے خطرہ نہیں تھا ارے یہ بھاگ جاتے ہیں اب جائیں کیسے خندق چاوے 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 نارا لائیں یہ اسی طرح جس طرح خندق کا خیمر میں پوری فیضہ حیدر حیدر سے کوئی دی پورا بجمع پھلے گا اور یہ اراغ جائے گی ملائی چائنہ چائنہ ہے حیثنہ 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 سلوات پڑھیں خدا نظرے بس سے بچائے خدا نظرے بس سے بچائے اللہ سب کو سلامت رکھے خیموں سے تو نکل نہیں رہے ہیں تو آپ نے روکا کیوں اور خندق خودوائی کیوں کہ اس لیے کہ اہد میں بھاگ گئے میرے شیل کو لڑتے نہیں دیکھا آج دیکھ چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کفر اور کلے ایمان میں جنگ کیسے ہوتی ہے ارے شاید اس لئے روکا ہو کہ جنگ ہوتی ہے کفر سے مزاکرات نہیں مزاکرات کی دعوت دی اس نے کہا کہ تم ابھی جوان ہو میں نہیں چاہتا میرے ہاتھ سے مارے جاؤ اس لئے واپس سے لے جاؤ اور تم کہہ رہے ہو تم ابو طالب کے بیٹے ہو تو ابو طالب سے تو میری دوستی تھی علی نے کہا تو جھوٹا ہے ایمان اور کفر میں دوستی نہیں ہوتی میدانِ خندق ایمانِ ابو طالب کی دلیل ہے اور آپ نے فرمایا وار ہم پہلا نہیں کرتے اور وار اسی کا پہلا تھا اور پھر تلواریں چمکیں اور علی نے کہا میں پیدل ہوں سواری پہ نہیں اس نے کہا میں اپنے مقابل جو بھی آتا ہے قتل ہو جاتا ہے اس کی تین باتیں پوری کر دیتا ہوں مانگو کیا مانگتے ہو علی نے کہا کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے اس نے کہا کلمہ میں تو لڑنے آئے کلمہ کیسے پڑھوں گا گھبر آ گیا نا تو علی نے کہا پھر واپس چلا جائے دوسری مانگو کہ یہ کیسے باتیں کرتے ہیں ارے ہماری عورتیں ہسیں گی بھاگ آیا تو کافر بھی بھاگنے سے ڈرتے تھے کہ عورتیں ہسیں گی عورتیں ہسیں گی کہا تیسری مانگ کہا تیسری یہ ہے کہ میں پیدل ہوں تو سواری سے اترا اس نے کہا ہاں یہ مانگ میں تمہاری پوری کیے دیتا ہوں گھوڑے سے اتر آیا اور اترتے ہی تلوار کو لہرا کے ایک بار میں گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹیں گویا اپنے تلوار کی تیزی دکھائی علی نے کبھی مقابل کی ٹانگیں نہیں کاٹیں اس کی ٹانگیں پہلے کاٹیں کہ ایک بے زبان جانور کی تو نے ٹانگیں کاٹیں ہیں اس لیے تو اس قابل ہے ٹانگیں کٹا کر دیں اور وہ گر گیا میں وہیں واپس آ گیا یہیں سے تو چلا تھا اور سینے پہ زبان ہو گئے کہ گلہ کاٹ لیں اور اس نے بے عدبی کی لوابِ دہن پھیکا علی اُکے ٹہلنے لگی اس نے آواز دی اے عرب کے شجاؤں کے شہباد قتل کر دو مجھ کو جو چھوڑا اس حالت میں دڑکتا ہوا تو علی نے فرمایا میں عشقِ الٰہی میں جہاد کرتا ہوں تو نے ختم میری کی ہے اس لیے غصہ مجھ کو آیا اگر اس حالت میں قتل کر دیتا تو عشقِ الٰہی میں میرا غصہ شامل ہو جاتا میں ہٹ گیا میرا غصہ ختم ہو پھر تیرا سر کا تو فلسفہ سمجھایا عشقِ الٰہی کا کہ عشقِ الٰہی میں ذات کچھ نہیں ہے اس نے حرکت ایزی کی تھی جب غصہ آ جائے اور پھر علی ٹہلتے تھے اور جب غصہ ختم ہو گیا تو پھر آ گئے اور سینے پر گھٹنا رکھ کے سر کاٹ لیا اور سر کاٹنے کے بعد ایک ہاتھ میں ذلفقات تازہ لہو تپکتا ہوا اور ایک ہاتھ میں اس کافر کا سر اور اب جو چلے اب جو چلے تو میں کیا بتاؤں خود بادے رہیں گی جنابِ فاطمہ دیرہ برے دربار میں اور کہے تم بھول گئے جب تمہارے جانوں پہ بنی تھی تو میرا شوہر جن کی آگ میں گیا تھا اور جس کافر سے تم در رہے تھے اس کا سر کاٹ لیا تھا اس دن تو تم میرے شوہر کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے لوگ عید کا چاند اور مورخ نے بات ختم کر دی ابن عبی الحدید موتز علی نے کہ علی یوں چلے جیسے برستی پوار میں جنگل میں شیر جھوم جھوم کے چلتا ہے جھوم جھوم کے چلتا ہے رکے ٹھہرے اور چلے شیرے کو بلان کیا اور ٹھہرے نظر اٹھائی اور پھر رکے اور پھر چلے اور یہاں پھر تنقیت ذرا علی کی چال تو دیکھے آج علی کے چال میں غرور کیسا ہے تو کہا جب بکتے ہو آج علی کی یہ چال اللہ کو پسند آج علی کی یہ چال اللہ کو پسند آج آتے ہی سر کو گویا کلے کفر کو نبی کے قدموں میں ڈال دیا اور جھکے اور نبی نے گلے سے لگا جب گئے تھے تو ایک حدیث بیان کی تھی کلے کفر کے مقابل کلے ایمان جا رہا ہے آئے فتح کر کے تو پھر ایک حدیث دی یا علی آج تمہاری یہ ایک ضربت عبادت اس سقلین سے افضل ہے ادھر جب گئے تھے تو سارا ایمان ادھر واپس آئے تو ساری عبادت اب مسلمانوں کہا ہے تمہارا ایمان اور کہا ہے عبادت کہا ہے عبادت سارے سقلین ومین و آسمان اوپر والے نیچے والے اوپر والے نیچے والے کب سے اس کی عبادتیں ہو رہی ہیں سقلین میں ارے بیٹھو حساب لگاؤ کمپیوٹر پہ کتنے فرشتے ہیں کتنے سجدے کتنے کروڑ رکو کتنی تذبی ارے کہا کہا عبادت اور مسلمانوں کی چودہ سو سال کی عبادت ارے سب علی کے ایک ضربت میں دل گئی تو جس کی ضربت میں سقلین کی عبادت فدا ہو جائے تو اس کی عبادت کیا یہ ہے اس کے الہی یہ ہے اس کے الہی نبی کا ارشار ادھر بھی حدیث کا احسار کیا ادھر بھی حدیث کا احسار کیا لشکر بھاگ گیا جس پہ آیا تھا وہی مارا گیا اب آہی تباہی مجھ گئی یعنی کہاں جا کے دم لیا اور پھر ان ساتھ ساتھیوں نے علی سے کہا اجادت دیجئے ہم لاش اٹھا لے جائیں میدان جنگ سے ساتھی کی تو آپ نے کہلوایا علی لاشوں کا کاروبار نہیں کرتا میدان جنگ سے کافر کی لاش لے جاؤ موسیقی موسیقی موسیقی